یا علی مدد یا علی مدد کسر قائم ہے سیٹلائٹ ٹاؤن ہے سرگودہ ہے جناب سید زریت عمران شراضی کا یہ جلسہ ہے اس مقام پر پہلا موقع ہے چار لائنے آپ کو گوشت ازار کر کے فوراً اپنے قابل احترام ذاکر مستاد بخاری کو ممبر دے دوں آپ کو چیک کرنا چاہتا ہوں سرگودہ کی جو حسن سمات ہے کن بلندیوں پہ پرواز کر رہی ہے سورج نے تھر تھرا کے کہا نہیں نہیں آپ کے شانے شان نہیں ہے پوری طاقت کے ساتھ پورے پاکستان کا مجمع ہے اور پورے پاکستان کے زاکرہ آئے ہوئے ہیں سید مشتاق صاحب میرے پشت پہ کھڑے ہیں سورج نے تھر تھرا کے کہا کاری مدد اور تارے نے در پہ آکے کہا کاری مدد تارے نے در پہ آکے کہا کاری مدد پردے میں کون تھا شب مہراج دوستو پردے میں کون تھا شب مہراج دوستو خالق نے کھر بلا کے کہا ملتمس ہوں درخواست گزار ہوں سید الزاکریم مخدوم پیر سید مستقی حسین شاہ صاحب سے کہ وہ تشریف نہ آئے اور ان کے فورم بعد شعباز پاکستان جناب ملک ممتدر مہدی صاحب اور ان کے بعد جناب سید مضمل حسین شاہ صاحب ان کے بعد جناب زاکر انتصار منظور شیخ پرا اور ان کے بعد جناب راجہ تاہر عباس کوٹ مومن اور ان کے فورم بعد جناب غلام عباس فرید کام اللہ بسم اللہ برحمان اللہ حافظی محمد و مامی و علی قنفی والفاو تیمت و فوقرس والخسر جمینی والحسین و جساری اولائے حساری حسار اقلی و ماضی و حجر و حجر و حجر و حجر و حجر و حجر. سلوات برغم اللہ والزلاء مولای قیدان محمد رعالی محمد السبقہ میرے پیارے بھائی حضوریت انگران دیئے پھولوی چائی مالک منذور فرما رہے چونکہ قبول فرما رہے مالک نے ایک مرادہ قول فرما رہے چوسہ آزاد آرادہ دو آرادہ سہنکہ قبول فرما رہے سارے داتانہ پھولیا میں حقیر دینا کوئی سہنکہ قبول فرما رہے ایک سلوان برو دنوں گے شوکا آمد باللہ ابن شہتا من اللین الدین بشم اللہ الرحمن آمد باللہ سلوان برو دنوں گے شوکا آمد باللہ سلوان برو دنوں گے شوکا سلوان برو دنوں گے شوکا وآلہ تجربین الطاہلین المعصومین ولانت اللہ حلا آدائے ہم عجمین علیہ مدین مجھمہ امباد وققہ للا ہوتا بارکہ و تعالیٰ علیہ مدین مجھمہ والفرقہ و تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلد سلوات علیہ مدین مجھمہ ایہا ایہا الانزا و نومہ غرقہ برب کل کریم صلوات علیہ مدین مجھمہ من겠다 بلد güven علیہ مدین مجھمہ علیہ مجھمہ علیہ مجھمہ علیہ کوئی دوپنا بیک ہو شاءاللہ زواریاں کرو شاءاللہ حاجتے بنیو مالک کو ارے گناہ بخشے تو سوڑا استقبال کٹ ہے میرا دل لے کہ بھئے ان سوڑا پناہ جو مدینہ سید سوڑا مندام رادوالے علمان دہت دیوے جس دم وی لوگ بالے دکھ سارے غازی ڈالے جہاں باز رہو بشماللہ جہاں جڑے بندے پڑے صدی بشماللہ میں ہوتا رہاں لکھری پڑا ہوئی رہو مندام رادوالے علمان دہت دیوے جس دم وی لوگ بالے دکھ سارے غازی ڈالے جڑے پرچانت سنو گھر دے علم لوا کے ونڈ ہاں دری پکا کے دکھ تو یقین نہ لے دکھ سارے غازی ڈالے بسم اللہ زندگیہ پہلے پہلے شتہ تینام آگے توجہوں زندگیہ میں نے بھائی دیا یہاں ہے لیا شہاباز کلندر نے بودھے بہار میں بھیجیا راجے چربت کو جہندہ کھلا پٹھویا پہ اسلام قبول کر اس دو گری قتل کرا کے دریائے لڑا رہتا تیسری دفعہ کیمہ کرا کے سہر بچا دیتا لوگ پکا میں لگ گئے ایک کچھ ہی سلوات پڑھو سنکار دے لہتے آہ میرا بیرون آئے میرا بیراد ہے وطاق یہ سارے یہ سارے کلیاں پڑھ دے آئے میں ہی بڑا ریسولہ اچھا بات پڑھ دا ان دو بھیرار ایک بھائی ذریعت ایک بھائی شکل ہے نباز آدن وط پڑھ بسم اللہ دیو ایک بھائی شکل ہے نباز آہ میرا بیران 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 وہنڈی حاضری پکا کے جھک تو یقین نہ لے دکھ سارے غازی ڈالے راجِ چربت نے بودلے بہار دا بودلے بہار پورے شہرت غب گیا کیمہ کرائیو جتنے شہرت کس آئی ہیں تھوڑا تھوڑا ہر کس آئی تھی دکان تھے گوشتے رلایا تو بیچو بک گیا شامی پک گیا کہیں کہیں بچو چک لیا شاہباز کلم در ساتھ مارے ہاں ہائے اجازت ساتھ سنائیں مغرد ٹیم شاہباز کلم در ساتھ مارے ہاں بودلے جتھے جتھے پکدہ پہ آئی اٹھائیں آواز آئی جی سائیں کتھے جی پکدہ کھوٹا ہوں فرمایا پک گیا یا کچھے ہیں جی سائیں دہ دھا پک گیا کھوٹا ہوں تیوہ دو دفعہ پا لیے تیسری دفعہ آگتے فرمایا اے میند کرنی پہنگ دیئے عرصہ تب بارہ سال تیلہ لے کر آج لالوں میں رہے ہیں فرمایا پک گیا تو میں چادر وچھا ہوا آ شہباز کلمدر چادر وچھا ہی بودلہ آ گیا اور صرف آیا نہیں پھر اٹھ بیٹھے شہباز نے ہانا لیا تی پیشانی تی بوسریتا تی غور نال دیکھے فرمایا سونا پک گیا جی میں دل نہیں ہی لیے پک گیا انہاں دنال بودلہ بندے حیران علی انگل نال خیبر کے میں پٹے اے علی شہن شاہ دی گلی دا ساگ سرویں دی جیندی گل میں پہ کرے نا آئے بودلہ ہان دنال کلہ دورے اس کے لئے آلے پاس شہباز انگل کی تی کلے نال لگی نہیں انگل سید اے ایو کوئی دے رگی ہے اے انگل اتھو این یا دی اتھو کلہ ہڈو پٹی کے کلہ کلہ شہر بندے حالے آل پائی بچائے ہو شہباز آکھا میرے بودلے دا قیمہ کرے دی رو تو انہو ترس نہ آیا انگلی انگل کی تھی اتھو پاسا تلے تے تلوان اتھے ہویا پہ اگلے چوکے چلم لوائے کدھی بہت لین پیار کرے دن کدھی اہلی حق کا دن چاند بندے ہیں انہاں کو ملنگا آئیتاں بڑے جاشنن بڑا خوشیں فرمایا کہ میں خوش نہ ہوا سیون والے چوکہ دیوچی اللہ میں سخیدہ لائیا بہت لحبا پسید کرے گے میرا غازی مائل بڑایا سیدہ سیدہ دی اظمت دا لکھاڑا لہوی پچھے بیٹھ ہے موجود میرا دل لے کرائے عمران دے سامنے جنہیں کسیدہ لکھے میں کسیدہ تو انہوں سما رہے ہوا مولوہ انہوں نے جنگی در حب فرما ہوئے اے او زاکر بھی ہے تے شہر بھی ہے تے بڑا سونا پڑھ دا تے لکھ دا انہیں میں تو انہوں کیے دا سا اے گوا بیٹھا ہے نام دیکھتا ہے سارے زاکر پر واہ واہ سارے زاکر پر دیں تے مینو اے پہلا کسیدہ لکھتا ہے سارے زاکر اگے پر دیں میرے پہلا کسیدے تے اے گا سونا چاہ لکھیا سو پاک سیدہ دی عظمت دا میں تو انہوں کیے دس ہوں میری مجال اندوی عظمت میں کیے دس سگنا سیدہ دی عظمت میں کیا دس سگنا جنہ دے دروازے تے پاک محمد روک رکھو میں نے ایتھوں کسیدہ شروع پر کرینا تکریرہ تسریعہ ختم تو میں کسیدہ اجازت کی خاتل محمد کھڑا ہے اجازت کی خاتل محمد کھڑا ہے اجازت کی خاتل محمد کھڑا ہے اینا اجازت کی خاتل محمد کھڑا ہے اجازت کی کھاتے محمد کھڑا ہے اجازت کی کھاتے محمد کھڑا ہے ایان سیادہ اجازت کی کھاتے محمد کھڑا ہے 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 خودا جان زادہ حقیقت میں جا ہے بسم اللہ اجازت کی کھاتے محمد کھڑا ہے اجازت کی کھاتے محمد کھڑا ہے حق جسم جا ہے اجادتے کی خاتے محمد کھرا ہے خدا جانے لارا حق جسم جا ہے خدا جانے زہرا حقیقت میں کیا ہے نبی کہہ رہے ہیں کہ خیر النساء ہے نبی کہہ رہے ہیں کہ خیر النساء ہے کرا کہہ رہا ہے ہجاب خدا ہے بسم اللہ بسم اللہ میں دو شیر پندرس کسیدے دے میرے بھائی نے شیر نوی نام دیتے بھائی شکلہ نے شیر کا جہون پڑھنے میں نے قرآن دکھا سمیں میں قرآن کو لپچھے مدینہ سچے کتنے توسا کے آپ پان میں یہاں کہہ اتھے تھے اُن کا دھوڑا کٹی کرو تے واہ اللہ دا کلام پوا دا پان فرمایا مگالا پان لے بھائی رضی اللہ لکھیں بھائی علیہ السلام لکھیں ہی نہیں پان میں پڑھیا تھا پاک محمد نال صرف مولا علی دا گھرانا تیار تھا سارے ہیں لیکن ون حکی نہیں چھگیا چونکہ پاک محمد علیہم کی دا جہیں مادی گوھت کو لائک ہونتا ہے جھوٹ نہیں بولیا او میرے نالاوے گوڑے دے جہاں کائی نہیں جہ دو پان تن پاک تُرے میں نو اللہ دی کسا میں درافت جھک جھک کے سیدہ کریں دیں پہاڑ جھک دیں پتھر کلمہ پڑ دیں درود پڑ دیں نصران یا جٹھا اُن کا کوئی مبالا نہیں کرنا جزیہ دیو نے پادری اگا ودھے اُن کا سائن ما فیچانے سرکار نے سرمایا جہاں کچھ بے کھو تھا سہی اُنے مافیاں اُنے مبالا نہیں کرے دیں اُنے رک گئے ہو سرکار نے سرمایا جو چاہو میں کر سکدا سائن کیا کر سو سرکار نے کھڑی گل کتی بھائی مبالے میں اپنے صداقتوں بکھائے کہا جو میں ایسا کو دھرتی بلو ہے میں نے سمجھا سکیا بندے بڑے سمجھدارن آخر اے پورے ملک دا مجمع پاک محمد نے نصارانو نصرانیلو رسے میں جو چاہوہ کر سکدا اللہ ہے کے میں نبیہ دا سردارا آخری نبیہ تو سوات حضرت عیسیٰ نو اللہ دا پدر ناکو انہاں کیا کیا کریے سرکار نے کہنا جواب دیتا بھائی مبالے میں اپنے صداقتے دکھائے کہا جو میں ایسا گھدرتے بلو ہے کہا جو میں ایسا گھدرتے بلو ہے خدا کا جسے تم پسر کہہ رہے ہاں خدا کا جسے تم پسر کہہ رہے ہاں وہ مریم نظہرہ کے درچے جنگیا ہے جنگیا ہے جڑا شیر میں ہون پڑھے لگا بابا جی جڑا شیر ہون پڑھے لگا سبحان اللہ کچھ بندے ہون اصا زمانہ ویدہ پہ کہ شیعہ سنی اصا اے اینج چل ہور کریں کہنے سوائی نہ لگے تا درنے چوہیں جو میں جو لوگ کٹھے ہو کر ہوتے ہیں سیاہ سنی کٹھے ہو گئے سن پتہ لگ گئے کئی تری بلا ہے جڑی سن لڑا رہی ہون بھی پیراتی کوشش کریں دے پہن دیکھ سیاہ دا مار لینا دعا سنیاہ دا مار لینا انہوں دا دل لے پہی آپا دے جا لڑے لیکن کوئی اور بلا آئی لے جڑی مرے دی ودی سیاہ سنی بھائی بھائی یہ ایک پہلے بندین جڑے آ دن سیاہ صحابہ نہیں منہ دے میں نو اللہ دی کس میں جنے سانو منہ دا والا دے کئی نو آدھا ہی نہیں ساڑے منہ دا مرکز ہے پاک محمد جڑا پاک رسول دا تابدہ آرے اسا شیعہ اندھے نا کر سانو پتہ نہیں صحابی رسطوے تا کئینات دا نظام جام ہوئے دے ہاں ہاں پتہ ہے لیکن ہر کئی نو آکھیں مانتا ساڑا چتا جوابی قرآن پاڑ اصحاب نار وال جنہ جنہی ایسے صحابی ہیں جڑے جہنمی ہیں تے جڑا جہنمی نو سلوٹ مار بھئے وہ آ پی جہنمی ہوں دے ہاں اصحابہ دا بھائی جڑے پاک رسول دے تابدہ آرے انہ دے نو کرائے ہاں تے جڑے آ دے ان صحابہ نہیں منہ دے اصحابہ نو من دے ہیں بلائن انہیں منہ دے صحابہ دے اصحابہ نو کرائے تو میرا بھائی تے نو پتا کوئی نہیں تو تے پاک محمد دم نے آر گھٹا دیتا ہے پچھے صحابی بچ دی کاشا نہیں صحابی ہوئے اگر بندے انوا آکھے نا آج تے اعظام نہیں دے منی ایسا سونا بانگا اندر تو ادھالی کی ہاتھ مار گیا دا وہ سورج اپنے گھروں لائیا انگے گھروں ہو گئے وہ نا ہو سی اے صحابی دا میں آرے تے نو پتا ہی نہیں صحابی کی میں اندر آم مشتاق شاہ تے نو بڑھ سے صحابی کی میں اندر بھائی صحابی کوئی میں جنا بھی نہیں ہے جنا بھی کوئی میں صحابی نہیں ہے اللہ اللہ بھی کوئی بھی شہابی نہیں ہے مگر جو بیجارہ کا دشمن ہوا ہے مگر جو بیجارہ کا دشمن ہوا ہے وہ سیطان سے بھی بڑا بیہیا ہے بس بھائی مکہی 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 بند واسطے ایک ساتھ بند واسطے بہت زیادہ پڑ گیا کریئے صداواں مگیے دعاواں وچے نبی دا گھرانا آوے امام زمانا کریئے صداواں مگیے دعاواں وچے نبی دا گھرانا آوے امام زمانا کریئے صداواں مگیے دعاواں وچے نبی دا گھرانا کریئے صداواں مگیے دعاواں نبی دا گھرانا آوے امام زمانا کریئے صداواں مگیے دعاواں وچے نبی دا گھرانا آوے امام زمانا کریئے صداواں مگیے دعاواں کریئے صداواں مگیے دعاواں کریئے صداواں کریئے صداواں کریئے صداواں کریئے صداواں رہلا موسیقی 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 جہاں بلکا پوچھ عزیرہ دیاں ہر کہیں بازار دربار پڑے تھوڑا جہاں میرا حصہ ہوئی اے اوکھرے بازار دربار پڑنا تلوار تے ٹرنا برابر سیدہ احترام کردہ برگے تاں کوئی دے بھائی دویہ دمران آدھ ہے برگے تاں کوئی نہ ہے اوہ تک شاہ میں غریب آنے زیادے داز رٹے گیا ہے میں میرون سید جو آ میں کیا کرا کوشش کر رہا میں پڑھ لی جہاں برکا پوچھ عزیرہ دیاں تھایاں وچ دربار بلائیاں تطہیر نشید شازادیاں کون کی دیار کے پیش پیش سبایاں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ وین میں پتو کی پڑھ لیا یہ دو سترا ایک جوان پچھے آمیلہ سویچو اتنا اس مہت ماتم کی تا سارا چہرہ زخمی ہو گیا لوگاں ہاتھ پکڑے میں نمت کھڑ کے پچھے آم ملنگ اتنا ماتم کی پیش میں دو سترا پڑی ہے ادھر کیسے آجی داد کھا گیا میں ملیس ملازمہ پندرہ سال ہو گئے میں ملیس تھی نوکری کرے نہ سہدہ دی گروت میں نوکھا گئے پندرہ سال اچنا کہیا عورت نوکڑیاں بوائیاں نہ دیتھی تو سا سید کے نیری بہتوانی ڈانی گریاں پاگے گئے بسم اللہ بسم اللہ سید عزیز جنہیان جنہیان جدہ برکا پوش حسیرہ دیاں تھایا بچ دربار بلائیاں تطہیر لشین شادہ دیاں توں کی دیان کے پیشے ماتن کرسے بھئی علادات ماتن وہ یا کیا ہے آدھا پیان دکھا سار شپیر دا اوہ تاخت دلے بھائیو بھیڑاتے بھر جایاں کہی واغ قیام رکو کی دا دربار چہزہرہ زہرہ جایاں بسم اللہ آدھا درا بھو سارے زوار بیٹھے اسبت دربار شام امیاری بھسجد اچھا تاخت دیتھے تسا سنیں آغان صاحبی پارے گئے پچھلے سارے پرے اچھا تاخت اتھا تاختے اے جڑا پردہ لگتے ہوتے ہیں نیدے برادر تسا آغان صاحب کل سنیں اے تلے پہوڑیاں اے اتھے کھڑیرین سینی اسباسے یا یا نبی دی مدار ایدو شرابی دے بغیر اچھو نالو قاتل گھرے کہیں دے ہاتھے چگاری دسار ہوں گائی کہیں دے ہاتھے چھلی اکبر دسار کہیں دے ہاتھے کمیر کاسم دسار اللہ جانے ایلی ایسی ایر دسار بے کہ ایلی امت سے ایلی امت کی وے نیدی رئی یزید سامنے رہے دن انعام رہے دن رس رس رہے دن شمال بے گھر اتھا ہے انعام سچے ہیں اوپیندہ پہا یزید بے گھر اتھا در مارے تو اچھوئی جنا اٹھوائی نا آتھا ادا انہا آکھوں مرے دائی کوئی نائی جنا کم میں کیتا کہنے کیتا اے ادا بھرے دربار اپنا ضرمیام تا نئی جرے جب مجلو ہوں دیا بھینا پہ یہ سن دیا دیا پہ یہ سن دیا اوہ کتا اوہ بے غیرت اوہ شمر اوہ حرامی اوہ لانتی بے غیرت جدید پاس لیکے گڑی گلہ دائی اوہ آدائی پالے زخمی گڑتے اوہ زانوں رکھیا وال زلفان پہ چھتے ہاتھ بارا وال کاجر کاجر سہیا اوہ تیرا واری اوہ دے گالتے خنجانے خنجار یا دے کنے ماری حسین اوہ آدائی میں دین آبی زرب دے اوہ دھیوں دی میں دے خنجار دے ویٹ ہاتھ پایا آدائی میں مار تمہاتے مظلوم دی دھی اوہ دے خنجار یہ تھے مظلوم سید مجتاہ حسین آپ جھم تشریف رکھیں مجلس اعزاد جاری اور ساری ہے تشریف لا رہے ہیں شعباز پاکستان جناب ملک منتظر مہدی آپ لاہور اور ان کے فوراں بعد زاکر سید مظمر حسین شاہ شاہ جمال والے ان کے فوراں بعد کاری القصائر جناب زاکر انتصار منظور مہدی آف شہو برا ان کے بعد جناب زاکر راجہ تاہر عباس کوٹ مومن ان کے فوراں بعد جناب زاکر غلام اپاس فرید کا آف احمد پر سیاد اور اس کے بعد خشبوے کمبر جناب زاکر مرتلا کمبر آف شہو برا خطاب فرمائیں گے اور جیسے زاکرین آتے جائیں گے وہ آپ حضرات سے خطاب کرتے جائیں گے اور اختتام پر بہتر جنازے بے کفن جنازے شہرادی زوریت میں یہ لکھا ہے بے کفن جنازے شیعوں سربودے والوں بھائی کفن بان رہا ہے بہن چادر بان رہی اور خود بے کفن رہے ان کے جنازوں کی شبی برامت ہوگی بڑا عجیب رہا ہے رہی آس رہی ブ موسیقی